جنہ والا واقعات میں ملوث ہونے کے الزام میں سو سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا پنجاب حکومت نے جنہ والا واقعے کی عالی سطح پر انکوائری کا حکم دے دیا ہے ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق سوچی سمجھی سازش کے تحت آمن خراب کرنے کی کوشش کی گئی پران پاک کی مبینہ بے حرمتی کی تحقیقات جاری ہیں کمیشنر، آر پی او، ڈیپیٹی کمیشنر اور سی پی او فیصل آباد نفری کے ساتھ موقع پر موجود ہیں واقعے کے بعد ظلائی انتظامی انہیں فیصل آباد میں دفعہ ایک سو چوالی سنافس کر دی تحصیل جنہ والا میں آج عام تاتیل کا بھی اعلان کر دیا ڈیپیٹی کمیشنر کے مطابق تمام تعلیمی دارے اور دفاتر آج بند رہیں گے جنہ والا میں توہین مذہب کے مبینہ واقعے میں مشتائل افراد نے چار گرجہ گھر مسیح برادری کے درجن و مکانات، گاڑیاں اور مال و ازباب جلا دیئے تھے نگرہ وزیر اعظم، انوارالحق کاکر، سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو جرداری کی جانب سے جنہ والا واقعے کی شدید مضمت، نگرہ وزیر اعظم نے کہا کہ عقلیتوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی مجرمان کو پکڑنے کی ہدایت کر دی گئی ہے شہباز شریف نے کہا کہ واقعے سے سان ہے نومائی کی یاد ایک بار پھر تازہ ہو گئی قوم کا سر شرم سے جھگ گیا پنجاب حکومت نظریاتش کیے گئے چرچ اور گھروں کی بحالی کے اقدامات کرے پاکستان کے لیے مسیحی برادی کی قربانیاں بھلائی نہیں جا سکتی بلاول بھٹو جرداری نے کہا کہ جنہ والا میں چرچوں پر حملے کا واقعہ دل دہلا دینے والا ہے عبادت گاہوں کے تقدس کی پامالی ناقابل قبول ہے مریم نواز شریف نے کہا کہ مذاہب اور عبادت گاہوں پر حملے کسی طور قبول نہیں جنہ والا کے پرتشدد واقعات کی پرزور مضمت کرتی ہوں سابق صدر آسف علی زرداری نے جڑا والا واقعی کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا کہا انتشار اور فساد پھیلانے والوں کی حوصلہ شکنی کی جائے کسی بھی مذہب میں تشدد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کا بیان ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ مرزا محمد آفریدی کی بھی مضمت سپیکر قومی اسمبلی راجہ پروید عشرف نے کہا کہ یہ واقعات پاکستان کی خلاف سازش بھی ہو سکتے ہیں پاکستان کی قانون اور آئین کے مطابق اس طرح کے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں سابق وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف نے کہا کہ مذہب کے نام پر قانون کو ہاتھ میں لینے کا کسی کو حق نہیں پہنچتا پاکستان مذہب یا قومیت کی تفریق کے بغیر سب کا بطن ہے سپیکرمن پاکستان علماء کاؤنسل حافظ طاہر عشرفی کی جانب سے بھی مضمتی بیان کہا مسیحی برادری کا تحفظ مسلمانوں اور ریاست کی ذمہ داری ہے آزادانہ تحقیقات کر کے حقائق چوبیس گھنٹوں میں سامنے لائے جائیں سانہیں جڑاوالا کے تمام ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے امریکہ کا جڑاوالا میں چرچ اور مسیحیوں پر حملوں پر اظہار تشویش پاکستان سے تحقیقات کا مطالبہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹین نے کہا کہ تشدد کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں سانہیں جوزف کالونی اور گوجرہ کے ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جاتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا مصطفیٰ نواز خوکر کی یاد نہانی مسیحی برادری کے ساتھ وحشیانہ سلوک سے میرا سر شرم سے جھگ گیا ہے پرویز رشید کا اظہار ندامت عقلیتوں کی عبادت گاؤں کی بحرمتی پر کسی کو استثنان نہیں ملنا چاہیے شہری رحمان کی یاد دہانی جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق نے کہا کہ مسیحی برادری کے گھروں اور چرچ پر حملہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے کسی شخص یا حجوم کو خود جج اور جلاد بن کر کارروائی کا اختیار نہیں ہے پنجاب کے وزیر اطلاعات آمیر میر نے کہا کہ عوامی جذبات دبھار کر فساد پھیلانے کی کوشش کی گئی امن و امان خراب کرنے والے درجن و افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے پاکستان آزادان اور منصفانہ انتخابات کی تیاری کر رہا ہے آئین آزادی اظہار اقتصادی خوشحالی کے لیے مشتر کا عظم تو آگے بڑھاتے رہیں گے امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن کا پیغام نگرہ وزیر اعظم انواراللہ کاکڑ کو احدا سمحلنے پر مبارک بات انواراللہ کاکڑ کا اظہار تشکر کہا نگرہ حکومت صاف شفاف انتخابات کے لیے پوری تندہی سے کام کرتی رہے گی ہم امریکہ کے ساتھ شراکتداری کو اہمیت دیتے ہیں خطے میں اقتصادی خوشحالی جمہوریت اور استحقام کے لیے مشتر کا عظم کی خادر کرتے ہیں دفاعی تجزیہ کا ڈاکٹر سید محمد علی کو نگرہ وزیر اطلاعات بنائے جانے کا امکان ہے جلیل عباس جلانی کو وزارت خارجہ جبکہ سرفراز بکٹی کو وزارت داخلہ کا قلمدان سوپے جانے کا امکان ہے انیق احمد کو وزارت مذہبی امور کا قلمدان دیا جا سکتا ہے سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر کو نگرہ وزیر خزانہ تابش گوہر کو وزیر اطلاعی بنائے جانے کا امکان سنتکار ڈاکٹر گوہر اجاز کا نام نگرہ وزیر تجارت اور سنت و پیداوار بنائے جانے کا امکان نگرہ وفاقی کابینہ کا باقاعدہ اعلان آج متوقع کابینہ کے ارکان کی حلف برداری آج شام ہوگی رانی پور میں دس سال کی ملازمہ کا مبین تشدد سے ہلاکت کیس لاپرواہی برسنے پر رانی پور کا موت تل ایسے چو گرفتار بچی کی موت سے مطالق غلط بیانی پر نجی ہسپٹل کا ڈاکٹر بھی پکڑ لیا گیا گرفتار ڈاکٹر نے تشدد کے بجائے بچی کی موت بیماری خرار دی تھی پولیس نے نہ میڈیکل کرایا تھا نہ پوسٹ موٹن مقتول کی والدہ کی مدیت میں مرکزی ملزم اسد شاہ اور اہلیہ کے خلاف مقدمہ درج قتل اور تشدد کی دفعات شامل اسد شاہ گرفتار اہلیہ فرار ہو گئی ملزم کی آج عدالت پیشی کا امکان ایف آئی آر کے مطابق ملزم آمکان زیادہ لیتے تھے تنخواہ بھی نہیں دیتے تھے معمولی بات پر تشدد کرتے تھے فون پر بچی کے بیمار ہونے کی اطلاع دی بعد میں انتقال کا بتایا اس اس پی کا کہنا ہے کہ آج عدالت سے قبر کشائی کی اجازت لے کر پوسٹ موٹن کیا جائے گا رزوانہ کیس کی ملزمہ کے شہر سیول جج آسم حفیظ کو او ایس ڈی بنا دیا گیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آسم حفیظ کو راولپنڈی میں او ایس ڈی توائنات کر دیا آسم حفیظ کو انیس اگست سے قبل راولپنڈی میں چارج سمالنے کی ہدایت بلوچستان میں نگرہ وزیرعالہ کی تقروری کا معاملہ ڈیڈ لوگ کا شکار وزیرعالہ کی تقروری کے لیے پارلیمانی کمیٹی خائم نہ ہو سکی ذرائع کے مطابق پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے لیے تین تین نام سویکر کو بھیجوا دیے گئے وزیرعالہ کی جانب سے کمیٹی ارکان کے ناموں میں خود وزیرعالہ عبدالقدوس بزنجو کا نام بھی شامل آپوزیشن لیڈر کی جانب سے کمیٹی کے لیے صرف جے یو آئی کے ارکان کے نام دینے پر بی این پی منگل اور پشتون خاملی عمامی پارٹی نے احتراز اٹھا دیا صوبہ سندھ کے نامزد نگرہ وزیرعالہ کی تقریب حلف برداری آج ہونے کا امکان گوینر سندھ کامران ٹیسوری جسٹس ریٹائیڈ مقبول باقر سے نگرہ وزیرعالہ سندھ کا حلف لیں گے چیئرمن تحریک انصاف نے جیل میں انگریزی ترجمے والے قرآن مجید کی درخواست دی ہے رکن پی ٹی آئی کور کمیٹی شویب شاہین نے پروگرام کیپٹل ٹاک میں تصدیق کر دی اسی پروگرام میں مسلمی قنون کے رہنما بیرسٹر محسن شاہن عباز رانجا نے کہا کہ ان کی اطلاع کے مطابق تحریک انصاف کے چیئرمن جیل میں امام مسجد سے مختلف مسائل پر رہنمائی حاصل کر رہے ہیں اور انہیں ساپ سترے کمرے میں سمیت ڈیگر سہولیات حاصل ہیں جیل مینویل کے مطابق انہیں انگریزی ترجمے والا قرآن بھی مہیا کر دیا جائے گا چیئرمن پی ٹی آئی سے اٹک جیل میں نئی تفتیش سائفر گم کرنے پر جیل سپریٹینڈنٹ کے کمرے میں پوچھ گچ ایف آئی اے کے انٹی ٹیررسٹ ونک نے سائفر گم کرنے کا نیا کیس درج کر لیا ہے اسی کیس میں سابق وزیر آزم کے پرنسپل سیکیٹری آزم خان ایف آئی اے ہیڈکورٹر اسلام آباد میں پیش ہوئے جی آئی ٹی کے سوالات کے جوابات دی چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے توشہ خانہ تحائف سے متعلق لیگڈ آڈیوز جالی قرار دے دی اسلام آباد پولیس کا لیگڈ آڈیو کا پنجاب فورنزک لیپ سے فورنزک ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ بشرا بی بی کو لیگڈ آڈیو منگل کتھانا کوسار میں پوچھ گچ کے دوران سنائی گئی تھی بشرا بی بی نے وضاحت سے کہہ دیا یہ آواز ان کی نہیں ہے بشرا بی بی نے جالی رسیدے بنانے کا الزام بھی رت کر دیا کہا وہ نہیں جانتی کہ رسیدے کہاں سے آئیں کس نے بنوائیں توشہ خانہ کی گھڑی سے متعلق خبر بھی بے بنیاد ہے لاہور میں مبینہ طور پر تیرہ سال کے ارسلان نصیم کی گرفتاری کے لیے چھاپے کے دوران والد کی موت اور پولیس پر جنسی حراسانی کے الزامات ڈی آئی جی انویسٹیکیشن کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی قائم ڈی آئی جی امران کشور نے کہا کہ تمام الزامات کی انکوائری کر رہے ہیں نو مئی کے واقعے میں ارسلان کی اسکری ٹاور میں موجودگی کا ثبوت ہے ارسلان کی عمر تیرہ نہیں بیس سال ہے پیدائش کا سرٹیفیکٹ مل گیا ہے اس نے تیرہ سال کا جالی سرٹیفیکٹ بھی بنایا ہوا ہے انچارج انویسٹیکیشن کو کیس میں نہیں بلکہ ناقص کار کردگی پر موت تل کیا گیا ارسلان کے مہنوئی کا کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب نے جو ٹیم تشکیل دی ہے اس پر اعتبار ہے پی ٹی آئی کور کمیٹی کے رکن شویب شاہین نے کہا ہے کہ اگر ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ناصر ززوی کے پاس ارسلان نعیم کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تو ان کے خلاف ارسلان کے والد کے قتل کا مقدمہ چلنا چاہیے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں گفتگو میں ارسلان نعیم کے وکیل رانہ انتظار حسین نے کہا کہ ارسلان نعیم اس سے پہلے کسی کیس میں ملوث نہیں تھا اب ڈی آئی جی آپریشنز نے ارسلان نعیم کا نام ایک اور کیس میں ڈال دیا ہے رہنما نون لیگ محسن چانباز رانجہ کی زمانت کے بعد بھی ارسلان نعیم کے گھر پر چھاپے کی مضممہ کراچی کی تھانا سچل کی پولیس موبائل پر گشت کے دوران دستی بم حملہ تین اہلکار زخمی حملہ آور فرار ہو گئے اینی شاہدین کے مطابق حملہ آور موٹر سائیکل پر ساوار تھے ماسک پہنا ہوا تھا ایس ایس پی ایس کے مطابق زخمی تینوں اہلکاروں کی حالت خطرے سے باہر ہے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کی بات پاکستان ریلویز نے تمام ٹرینس کی قرائےوں میں دس فیصد اضافہ کر دیا مالگاڑیوں کے قرائےوں میں پانچ فیصد اضافہ ہو گیا ہے اطلاق آج سے ہو چکا ہے پنجاب بس اونرز نے بھی قرائے دس فیصد بڑھانے کا اعلان کر دیا ڈالر کی اونچی اونان کو بریک نہ لگ سکا انٹر بینک میں ڈالر مزید تین روپے بیالیس پیسے مہنگا دو سو چورانوے روپے تیرانوے پیسے پر بند ہوا آئی ایم ایف مہائدے کے بعد چار جولائی تک انٹر بینک میں ڈالر دو سو پچھتر روپے چوالیس پیسے کا تھا چار جولائی کے بعد سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں انیس روپے انچاس پیسے کا اضافہ ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر ڈھائی روپے مہنگا ہو چکا ہے پیمت تین سو دو روپے پچاس پیسے کراچی میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی درسی کتب غیر قانونی طور پر چھاپنے والے پابلشرز کے خلاف ایف آئی آر درج کئی پابلشرز کو حراست میں لے لیا گیا ذرائع کے مطابق پابلشرز کی جانب سے چھاپی گئی درسی کتب میں متنازم آواد بھی شامل ہے سائرس سجاد قاضی کو سیکیٹری خارجہ مقرر کر دیا گیا ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق اسد مجید کی ریٹائرمنٹ پر سائرس سجاد قاضی سیکیٹری خارجہ کی ذمہ داریاں سمحا لیں گی سکھر میں صحافی جان محمد کے قتل کیس میں دو نامزد ملزمان گرفتار تحقیقات کے لیے سات رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی گئی جے آئی ٹی میں آئی سائی، ایم آئی اور رینجرز کے میجر صدا کے آفیسرز ایس ایس پی سکھر، آئی بی، ایف آئی اے کے ڈیپیٹی ڈیریکٹر بھی شامل انویسٹیگیشن ٹیم ایک مہینے میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ جمع کر آئے گی جان محمد مہر کے قتل کا مقدمہ گیارہ نامزد اور ٹیم نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے ایف آئی اے کے مطابق مقتول کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا باسار افراد ان سے خفا تھے انہیں دھمکیاں بھی مل رہی تھی پولیس نے سکھر، شکارپور اور روڑی سے پندرہ مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ایمنڈ، پی ایف یو جے، سی پی این ای، اے پی این ایس اور پی بی اے نمائندگان پر مشتمل میڈیا جوائنڈ ایکشن کمیٹی نے پیمرہ ترمیمی بل دوہزار تیز کو بازابطہ طور پر منظور کرنے پر صدر مملکت عارف علوی کا شکریہ ادا کیا ہے ایک بیان میں ایکشن کمیٹی نے کہا کہ صدر مملکت کی جانب سے فیک نیوز کی تعریف میڈیا ورکرز کو وقت پر تنخواہ کیا دائے گی اور چیئرمند پیمرہ کے پارلیمنٹ کے ذریعے تقرر جیسے ترمیم پر اتفاق کرنا قابل ستائش اور آزاد پیمرہ کی جانب پہلا قدم ہے اظہار رائے کی آزادی اور ایک آزاد میڈیا کی منزل تک پہنچنے کے لیے طویل سفردرکار ہے لیکن موجودہ مل درست سمت کی جانب پہلا قدم ہے بہن اوکیانوس میں مغربی افریقہ کے جزیرے کے قریب تارکین وطن کی کشتی اُلٹ گئی ساٹھ سے زائد تارکین وطن کی حلاقت کا خدشہ سنگالی وزارت خارجہ کے مطابق کشتی کے ارتیس مسافروں کو بچا لیا گیا کشتی میں ایک سو ایک مسافر سوار تھے کشتی میں زیادہ تر سنگالی تارکین وطن موجود تھے ایشیا کپ کرکٹ کیز کے سری لنکا میں ہونے والے میچز کے ٹکٹس کی فروخت آج سے شروع ہوگی پاک بھارت میچ کے ٹکٹس بھی آن لائن دستیاب ہوں گے پاک بھارت میچ کے لیے ایک شنافتی کارڈ یا پاسپورٹ پر دو ٹکٹ خریدے جا سکیں گے سری لنکا میں ایشیا کپ کے میچز کا آغاز 31 اگست کو سری لنکا اور منگلہ دیش کے میچ سے ہوگا ایوٹ میں پاکستان اور بھارت کا میچ دو ستمبر کو کھیلا جائے گا پاکستان کرکٹ اسکورڈ آج سپورٹ سٹاف کے ہمراہ سری لنکا روانہ ہوگا کپتان بابر آزم سمیت چند کھلاڑی سری لنکا ہی میں موجود ہیں جہاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین ونڈے میچز کی سریز 22 اگست سے شروع ہوگی انسان میں خنزیر کے گردے کی پیونکاری کے تجربہ کامیاب نیو یوک میں ذہنی طور پر مردہ قرار دیے گئے شخص میں خنزیر کے گردے کی پیونکاری کی گئی جینیاتی طور پر تبدیل شدہ خنزیر کا گردہ انسان میں 32 روز سے فعال دیکھا گیا امریکی سرڈجنس نے بڑی پیشرفت قرار دے دی امید ظاہر کی ہے کہ خنزیر کا گردہ اسی طرح معمول کے مطابق متاثرہ شخص میں کام کرتا رہے گا اور پاکستان کی معروف علمی ادھکارہ شبنہ میں کیاسی برس کی ہو گئی سال گرہ مبارک ہو شبنہ موسیقی